روٹ پرمیٹ فیس کے نام پر کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے بد انوان افسران کو کس نے بحال کیا؟ منپسند ازلا میں کس نے تائینات کیا؟ انکوائری شروع کر دی گئی ہے ملازمین کے خلاف بد انوانی کا کیس باقاعدہ طور پر انٹی کرپشن کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تحقیقات میں متعدد ملازمین روٹ پرمیٹ فیس کی مد میں، خرد برد میں ملوث پائے گئے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف مجید سے اشرف مجید بتائیے گا کہ بد انوان اناسر کے خلاف کیا کا روائی کی جا رہی ہے جی میکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران نے کچھ عرصہ قبل پنجاب کے مختلف ظلام میں موجود سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے دفاتر کا انسپیکشن کروائی تھی اس انسپیکشن کے دوران ایسے کرپٹ سرکاری ملازمین جن کی طرف سے روٹ پر مرفیز کی مد میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی تھی ان تمام کرپٹ ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام ایسے ملازمین تھے جن کی طرف سے جو کرپشن کی گئی تھی ان میں ریکوری بھی موجود تھی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے خود کو سفارشوں کی بنابراہ نہ صرف بحال کروایا بلکہ اس وقت وہ اپنے منپسند جتنے بھی اچھے اضلاع ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں ان تمام افسران کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ان اضلاع میں جو ہے اٹک لیا اور دیگر اضلاع شامل ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف تحقیقات مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کیس جو ہیں وہ محکمہ انٹی کرپشن کو بھی بجوائے جائیں گے